بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر الاجائب تجد ہو اون لک فی النوائب کل حم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی و یا علی و یا علی رب فستجب دعائنا و اقبل سنائنا و اجمبینی و بینا اولیائنا بحق محمد و علی و فاطمتا والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم من یوم اداوتہم الى قیام یوم الدین رب صلی اللہ علی محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد بالعموم تمام مومنین کے لئے اور بالخصوص آجی الحرمین مولانا مقبول حسین ڈھکو صاحب کی درجات کی بلندی کے لئے صلوات باجمات عبادت وہ اچھی ہوتی ہے جو باجمات ہو کشش کرو صلوات ویسے پڑھو جیسے آل محمد کے گھر پہ پڑھنے کا حق ہے غفل سے سوال نہیں جو ذکر آل محمد میں حاضر ہے ایک صلوات اپنے امام کے ظہور کے لئے بلند آواز سے تراغ کرنے اجازت ہے ذکر آل محمد شروع کیا جا سکے اسال سواب کی مجلس ہے نصری ذاکری کا آسمان جس نے اس ممبر پہ رواج ڈالا کہ مقتل پڑھنا چاہیے اور کتاب کی سنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے میرے لئے اعزاز کی بات ہے مولاکہ کافی سارے ذاکرین ممبر آل محمد میں موجود ہیں خان نصر صاحب تشریف فرمائے بھائی علیہ حمد تشریف فرمائے صبح سے لے کر رات تک ذکر آل محمد جائی رہے گا یہاں جو بھی حاضر ہے وہ ذکر آل محمد کے لئے حاضر ہے میں نے ممبر پہ کبھی نہیں کہا کہ میں بانی بن کے حاضر ہوں بانی وہ ہوتا ہے جس کی سرپرستی میں مجلس ہوتی ہے ذکر حسین کا بانی خود خدا ہے ایک حدیث پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں جتنے حاضر بیچے ہیں ممبکہ علیہ حسین اور ابکہ اور طباقہ وجبت لہ الجنہ میرے سمن قدیم عزداری کے لوگ تشریف فرما ہے صحیح و صند حدیث ہے جو امام حسین علیہ السلام پہ رویا یا اس نے امام حسین پر عزداروں کو رولایا یا وہ جو رو نہیں سکا اور اس کے دل میں غم حسین ہے اس پہ کم از کم عجر خدا نے رکھا ہے کہ جنت واجب ہے ہر مجلس داد والی نہیں ہوتی نہ ہر مجلس داد والی پڑھنی چاہیے ساڑھے تین سال اس چوکھٹ پہ سجدہ کیا ہے جہاں کائنات کو علم تقسیم ہوتا ہے میرے معصوم حسین عسکری علیہ السلام کا فرمان زیشان ہے معصوم فرماتے ہیں سات سو سال کی عبادت سے افضل ہے وہ لمحہ جس لمحے بندہ فکر کرے کہ علی دین میں کتنا ضروری ہے پتہ میدان قیامت میں چلے گا کہ مجلس شبیر کروانے کا فائدہ کیا ہے مجلس شبیر میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے مجلس شبیر میں سانس لینے کا فائدہ کیا ہے جتنا کوئی کسی کو مانتا ہے وہ میدان قیامت میں اپنا امام ڈھونڈے گا پہلا اور آخری کریم ہے حسین جو عزادار کو خود ڈھونڈے گا میدان محشر کے دل میں حسین ابن علی کھڑے ہو جائیں گے یا حسین کا ماتمی کھڑا ہوگا یا حسین کا عزادار کھڑا ہوگا یا حسین کا چلوس نکالنے والا کھڑا ہوگا ان کے درمیان امام حسین میدان محشر میں اپنے عزاداروں کو اپنے محبوں کو اپنے فضائل کی مجلس خود امام حسین علیہ السلام سنائیں گے جب اندہ چار دیواری حرم حسین کے درمیان بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے اپنی سماد بیٹے کے حوالے کلے میں نے ناوال نہیں پڑا میں نے حدیث آل محمد پڑھی ہے امام حسین عزاداروں کو اپنی مجلس سنائیں گے یا اللہ حکم کرے گا آو میرے جنت کے فرشتے آٹھ کے آٹھ دروازے جنت کے کھول دو جنت کے ہر دروازے سے دو فرشتے نکلیں گے وہ آکے حسین کے عاشق کی کلائی پکڑیں گے آ اللہ کی جنت ترہ انتظار کر رہی ہے زمانے کو جنت کی انتظار ہے جنت کو عزادار حسین کا انتظار ہے حسین کا محتمی اللہ کے فرشتے کا ہاتھ جھٹا کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ محتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے اللہ اکبر جو حاضر بیٹھے زکریہ علی محمد میں وہ زحمت فرمائے اللہ اکبر سبحان اللہ آپ جیئے صدا سلامت رہے مجلس حسین وہ مقام کم نہیں ہوتا جہاں چاردہ محسومین تشریف فرما ہوتے ہیں جس بندے کو لفظ مبلے کب ایمانہ نہیں آتا وہ بیمبر علی محمد پہ تبلیغ کرتا ہے سب سے پہلے اسلام اپنے جسم پہ نافذ کیجئے ایک قدم کے بعد قبر ہے ستہ سال حسین کے عدداروں کی عبادت کروانے والا سویا ہے بتا چلے گا قبر میں چار فٹ سے جو نیچی ہو وہ چھت نہیں ہوتی وہ شریعت میں دیوار ہوتی ہے قبر کی ہیں چھے دیواریں بجلی بنانے والا کیوں نہ مر جائے رئیس کیوں نہ مر جائے وہ اپنی قبر میں ایک سوئی کے براغر روشنی کا سراخ نہیں رکھ سکتا جس نے تیری تاریخ قبر کو اپنے چہرے کے نور سے منور کرنا ہے وہ علی ابن عبی طالب ہے اللہ علی چار لمحات کی زندگی ہے محسوم نے فرمایا ہے انسان کی کم از کم چار زندگیاں ہے ہر بندہ اپنے حساب سے ذکرہ علی محمد کرتا ہے بہت بہتر شخصیت پڑھنے والی تشریف فرمایا ہے کم از کم انسان کی چار زندگیاں ہیں ایک زندگی پیدا ہونے سے پہلے ایک زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تیسری زندگی قبر کی جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور چوتھی زندگی جب قبر کھلے گی اور علی کی زیارت ہوگی بھائی علی احمد صرف مذہب شیعہ کو ایسے امام اللہ نے نصیب کیے جس نے آنے سے پہلے بتایا کہ انسان کی چار زندگیاں ہیں اور چاروں زندگیوں میں علی واجب ہوتا ہے ساڑھے تیرہ سو سال ہو گئے ہیں ممبر کو اس حالت میں لگتے ہوئے جس کے زمین میں ذکر حال محمد پیش کر رہا ہوں ساڑھے تیرہ سو سال اس ممبر کو اس حالت میں لگتے ہوئے ہو گئے ہیں تیرہ سو سال میں میرا مذہب ترقی کرتے کرتے اس میار تک پہنچا کہ علی دین میں کتنا ضروری ہے علی شریعت میں کتنا ضروری ہے میں ولایت علی ابن عبی طالب کا پیغام لے کے آئے اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علی تفریق ڈالنے کے لئے نہیں علی اتحاد کے لئے خالق نے بنایا ہے اتحاد مومن اور مومن کا اچھا لگتا ہے منافقت ویسے علی دور ہے منافقہ علی کے مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں تیرہ سو سال میں مختلف نظریات میرے مذہب کے ممبر سے رائج کیا گئے کسی نے کہا علی واجب ہے کسی نے کہا علی مستعب ہے کسی نے کہا علی جائز ہے واجب خالق نہیں تھا علی تھا مستعب کی بیعث ابھی راستے میں تھی علی ابن عبی طالب موجود تھے جائز اور ناجائز کی بیعث ابھی راستے میں تھی علی ابن عبی طالب موجود تھے میں تیرا بھلا کرنا چاہ رہا ہوں علی ابن عبی طالب کے دروازے کا نوکر ہوں ہر بندے کے جگر کے قریب آکے ولایت علی کا پیغام دینے لگا ہو کسی پشر کے پیچھے نہ لگ جانا علی ابن عبی طالب کو ولایت کو خدا نے واجب کیا ہے محمد مصطفیٰ نے آدھ کھڑا کر کے علی ابن عبی طالب کو مومنوں کا مولا بنایا ہے کسی کے پیچھے نہ لگ جانا تو علی ان ولی علیہ پڑھنے کے بعد بھی جہنم جا سکتا ہے اس کے حوالے کے لیے میں کتاب نہیں دکھاؤں گا آہ میری انگلی تھا میں تجھے علی کے دروازے پہ لے جاؤ علی ابن عبی طالب کی حرم کی دیوار پہ لکھا ہے اس لمتبر رومین آدھاؤ علین فامالاکہ فی محبت سواب اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لانت میں کرے حق کے لیے بول سکتے ہیں درہ ہاتھ پھیلانا چاہئے سبان اللہ درہ پہ اتبار نہ کر جو ہولا پیان کے لیک اسے پیان نہ کر جو مسجدوں میں بھی تیرا ساتھ نہیں دے سکا اسے یار کر کر بھی شرم تھا نہ کر سبان اللہ مختصر سی زندگی اگلے قدم پہ قبر قبر میں کرسی ہوگی امیر الممنین علی ابنیابی طالب کی خدا کی قدم ممبر پہ مولوی جھوٹ بولتا ہے کہ قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا خدا کی قسم ممبر پہ پڑھنے والا جھوٹ بولتا ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے اس دور کی صرات مستقیم پہ کھڑے ہو کے طرح بیٹا لفظ بھیجنے لگا ہے اگر آپ علی کے شئی ہیں تو وصول فرمائیے گا میں نے معصوم کا فرمان دیکھا ہے میں کسی بندے کی رائے کو فرمان معصوم پہ سبکتوں نہیں دے سکتا معصوم نے فرمایا ہر مرنے والے سے قبر میں پانچ سوال ہوں گے پہلا پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں پانچمہ سوال ہم آول محمد کی ولایت کا ہوگا جب نماز کا سوال کیا جائے گا تو مرنے والا کہے گا یا میری نمازیں ناکس رہ گئی یا میری نمازیں کچھ فرض تھی میں ادا نہ کر سکا جب زکاة کے بارے میں سوال ہوگا تو ہر بندہ کہے گا یا میں نے زکاة ادا کوئی نہیں کی جب میں نے ادا کی ہے تو وہ ناکس ہے جب حج کا سوال ہوگا تو ہر بندہ کہے گا حج مجھ پہ واجب تھا یا میں نے کیا نہیں ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے ہر عمل میں نقص ہوگا جب ولاویت علی ابن عبی طالب کا سوال ہوگا تو معصوم فرماتے ہیں فتقول و ولاویت علی ان انجانب القبر اس وقت مومن کی قبر کے دائیں طرف علی ابن عبی طالب کرسی چھوڑے گے اور میت کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے خبر آ نہیں اگر کوئی عمل کی کمی ہے میں علی پوری کر دوں گا اللہ اکبر جو حاضر بیٹھا ہے اور حق کے لیے بول سکتا ہے جو اللہ اس کے حوالے کیا ہے پانچ چیزوں کا سوال چار فرو کے سوال ایک اصل کا سوال توجہ میری جانب رکھئے گا چار فرو کے سوال ایک ولایت کا سوال اگر علی ناکس ہوا تو نماز پورا نہیں کرسکے گی اگر علی پورا نہیں تو روزہ کم ہی نہیں پوری کرسکتا کائنات میں اکیلہ ہے علی ابن عبی طالب جو ہر نقس کو کامل کر دیتا ہے ہے کوئی جو پورے اجتماع میں جانتا نو کہ اللہ نے میری گردن پہ پانچ وقت کی نماز کو واجب کیا ہے زیادہ زیادہ یہ ہوتا کہ آپ بولتے نہیں ہیں وہ مجلس مجلس نہیں ہوتی جو دروازے سے پہلے بھول جائے مجلس وہ ہوتی ہے جو روح میں اتر جائے اور پتہ جلے کہ مجلس پڑھی گئی ہے اور مجلس سننے والے نے مجلس سنی ہے خدارہ خیبرخندق کا مجلس چھوڑیے علی متقیوں کا امام ہے علی اصول والے بندے کا امام ہے یہ ابھی معظوم سے پوچھا کہ مولا میں علامت شیعہ ہمارے شیعہ کی علامت کیا ہے معظوم نے فرمایا چھوٹا قصبہ ہو جس میں دس ہزار گھر ہوں نو ہزار نو سو نینانوے گھر میرے دشمن کا ہو پوری عبادی میں صرف ایک گھر ایسا ہو جس کے گھر پہ زمانت بن کے غازی کا علم لہرہ رہا ہو ایک گھر میرے شیعہ کا ہو نو ہزار نو سو نینانوے گھر میرے دشمن کا ہو اور بندہ باہر سے آکے پوچھے اس پورے علاقے میں غیرت مند کون ہے تو دشمن کے گھر سے انگلی میرے شیعہ کے گھر کی جانب جانی چاہتا ہے اپنی نسلوں کی تربیت کیجئے بیٹے کو یہ سمجھانا کہ باپ کو ابا جان کہنا یہ تربیت نہیں ہے بیٹے کو یہ سمجھانا کہ نماز کے لیے مسجد میں جانا یہ تربیت نہیں ہے میں ذمہ داری سے لفظ کہنے کہا دیئے عدب عداب اور اخلاق سمجھانے کا مہار فقط علی اپنے ابی طالب کی ذات ہے آمر یونگلی تھا میں تجھے مدینہ لے کے چلوں رسول کے دروازے کا ایک سو پچی سال کا نوکر ہے نام جابر بن عبداللہ انساری ہے اپنے قدموں پہ نہیں چل سکتا اسا کا سارا لے کے چلتا ہے اور مدینہ کے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک دروازے کو بجا کے کہتا ہے عدب اولادکم بے محبت علی ابن ابی طالب اور بچوں کو کچھ سمجھانا یا نہ سمجھانا یہ بتا کے مرنا کہ علی واجب ہوتا ہے یا علی اپنے ابی طالب میرے مذہب کا میار ہے ولایت علی اپنے ابی طالب لڑنے جھگڑنے کے لئے اللہ نے علی کو نہیں بنایا ختم ہوتا ہے میرا بیانی یہاں پہ حاضری پکستی ہوگئی ایک بندے کو علی زیادہ نصیب ہے مالکوں کا فرمان ہے اگر تجھے علی نصیب ہو جائے تو اپنے سے کمزور شیعہ کی گردن پہ اپنا پاؤں مت رکھ دروازہ رسول کے سب سے بڑے نوکر کا نام سلمان محمدی ہے دوسرے درجے کے نوکر کا نام ابو ذر ہے اور ابو ذر مدینہ کی گلی میں دعا کر رہا ہے آیا اللہ جو سلمان کو قتل کر دے اس پہ رحم کر یہ حق علی میں غالی ہو گیا ہے عقیدے کا تفاوت بتانے لگاؤں اور بتانے لگاؤں کہ اگر تجھے علی کے فضائل حضم ہو جاتے ہیں تو دوسرے پر انگوشت اٹھانے کا میار تیرے پاس نہیں ہے پریشان ہو کہ ابو ذر مولا امیر کی محفل میں کھڑے ہیں مولا سلمان جھلہ ہو گیا ہے سلمان دیوانہ ہو گیا ہے جس بندے کی توجہ میرے ساتھ شامل ہے تربیت کے لئے جملہ کہنے چلا ہوں مولا علی نے پوچھا کیا دیکھا ابو ذر سلمان کے بارے میں جو بدگوئی کر رہے ہیں سلمان کی مولا سلمان کھانا بنا رہا ہے نیچے پاؤں رکھا ہے اور جہاں سے آگ نکلنی چاہیے تھی وہ آگ سلمان کے قدم سے نکل رہی ہے مولا علی موسکر آگے کہتی ہے اس میں گھبرانے والی بات کونسی ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آگ نکلنی اس نے پاؤں رکھا ہے علی ابن ابی طالب نے ابو ذر کے کندے پہ ہاتھ رکھے فرمایا حسد نہ کر تو بھی دروازے بطول سے مانگ جو حاضر بیٹھا ہے اس کا جملہ کا ہے اپنا میار پلند کیجئے ممبر کے سامنے سوال کرنے کی عادت ڈالیے اگر لوگ ممبر کے سامنے اٹھ کے سوال کرتے تو ممبر سے جہالت اور جھوٹ ختم ہو جاتا صبح سے لے کر رات ایک مجلس سے آزا ہوگی بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے اور مجلس سے بڑی عبادت اللہ نے خلق ہی کوئی نہیں کی اپنا اعتماد حسین ابن علی کی ذات کے ساتھ جوڑیے پچانوے سال کا بزرگ تھا سید تعالی مدین تک کربلال مقدس کی بات کرنے لگا رات کو حکم دیا گیا حکومت کی طرف سے صبح سے پہلے تمام علماء شیعہ کربلہ کو چھوڑ دیں ہم نے ختم کر دینا ایک کل سے پہلے یہ بتپرستی کا مزاج لوگ آ کے قبر حسین پر سجدہ کرتے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے پچانوے سال کا سید تھا جگر کھولا آ کے ذریع شبیر میں ہاتھ ڈالا میں ترے کلیجے کے قریب آ کے لفظ بھیجوں گا اگر وصول کرنے کی ہمت ہے آپ محلہ میں آپ کی کربلہ میں پیدا ہوا میں نے پچیس سال آپ کے دروازے سے آپ کے نانا کا دین سیکھا چالیس سال سے میں آپ کے مذہب کا مبلغ ہوں جب قبر قریب ہے مجھے آپ کی ذریع سے دور کیا جا رہا ہے جب انہاں مجلس حسین میں اعتقاد کے ساتھ بیٹھا ہے اسے فضیلت مجلس کو جملہ بیٹا حدیعہ کرنے چلا ہے رات کو سویا امام حسین خواب میں آگے فرمایا میرا بیٹا ہے میرا خون ہے گھبراتا کیوں ہے مولا گھبراؤں نہیں تو کیا کروں کل قبر ہے آپ کی ذریع سے مجھے دور کیا جا رہا ہے آپ کے آنسو عقیدت کی میراج آل محمد کے ذکر کی قسم امام حسین نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے جو میرا ہوتا ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہوتا اگر تُو چاہتا ہے کہ میں تیرے سامنے رہوں تُو اپنے گھر میں میری مجلس رکھنا میں تیرے گھر کو اپنا حرم نہ بنا دوں مجھے حسین ابن علی نہ کہنا اللہ اکبر تو جو جسف پہ چودہ معصومین کے درمیان بٹھا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں سمندر ہے کرم کا میرا شبیر میں انت کرنے لگا ہوں میری حیثیت کوئی نہیں بزرگ اچھا وہ ہوتا ہے جو عزیز کا اعترام کرے عزیز اچھا وہ ہوتا ہے جو بزرگ کا اعترام کرے کیا میار ہو گیا ہے ہماری مجلس کا میں تلخ بات اگر اس میار پہ نہ کروں تو کہاں جا کے کروں خدا رہا رسمی ذاکری کو ترک کیجئے میں ذاکر کا دشمن نہیں یہ بزرگ مدہ خان سویا ہے اور قبر میں جا کے پتا چلا ہوگا کہ چودہ کا ذکر کرنے کا عجر خدا نے کیا رکھا تو انہیں مذاق سمجھا ہوئے آل محمد کے مذہب کو جب قبر کی پہلی رات بند ہوگی دنیا کے سارے رشتے قبر پہ ختم ہو جائیں گے بیٹے جائداد تقسیم کرنے لگ جائیں گے زوجہ حق سے آزاد ہو جائے گی اس وقت محمد کی بیٹی قبر میں آکے ملائکہ سے کہتی ہے آرام سے بھوچنا میرے حسین کا ذاکر ہے خدا رہا مومن ہے تو مومن اپنا مذاب پہچانے ذاکر شبیر ہے تو ذاکر شبیر اپنا میار پہچانے میں نے ان آنکھوں سے حدیث دیکھی ہے جب شبیر کا مدہ خان ذاکر امام حسین ممبر چھوڑتا ہے اور اس کے جسم سے جو پسینہ گر رہا ہوتا ہے اس پسینے کا تبرک حاصل کرنے کے لئے سر جھکا کے جبریل کھڑا ہوتا ہے بے روزگاری ختم کرنے کا نام ذاکری نہیں ہے نوکر یہ شبیر کرنے کا نام ذاکری ہے یہ کیسے ممکن ہے بندہ دس گھنٹے امام حسین کی صف پہ بیٹھے اور اس کا کردار بلند نہ ہو مجلس حسین میں دس ہزار کا راشو اور مسجد کی پہلی صف مکمل لو یقین رکھنا آپ کا حسین کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر نماز کے سجدوں کے گھمنٹ سے علی کی الفت سے مت ٹکرا جانا اعتماد کے ساتھ کیا ہوا ایک سجدہ تری نجات کے لئے کافی اگر تو ولایت علی پہ ثابت قدم نہیں اگر تو ولایت علی کا دشمن ہے تیرے سجدے کا حال وہی ہوگا جو ابلیس کے سجدے کا ہوا اور اگر تیرے اندر حسین کی محبت ہے تیرے سجدے کا ایسا انجام ہوگا جو ہر کے ایک سجدے کا ہوا طول نہ ہو جائے میرا پیغام مکمل ہو گیا آنسوں کی عبادت کسی کے لئے نہ بیچنا معصوم سے پوچھا کہ مولا حسین کی مجلس میں عزادار روتا ہے اس کی آنکھ سے آنسوں نکلتا ہے مولا بتا سکتے ہیں اس کا عجر کتنا ہے فرمایا آنسوں کا عجر فقط محمد کی زخمی بیٹی جانتی ہے مولا پھر بھی آنسوں میں طاقت کتنی ہے معصوم کا جملہ نہ مجھے کل ممبر پہ نہ نہ دے معصوم نے فرمایا اگر عزادار کا آنسوں جہنم گرا دیا جائے جہنم پھر وہاں سے بھڑک نہیں سکتا کیسے عبادت اللہ نے تیرے کے لئے رکھی تو بھی جب صفحے عذاب پہ بیٹھا کر باوضو ہو کے بیٹھا کر صفحے عذاب پہ بیٹھا کر اس اعتماد کے ساتھ بیٹھا کر تیرے ساتھ چہاردہ معصومین کی صف لگی ہوگی اور ذکر حسین علیہ السلام کو کاروبار کا ذریعہ نہیں عبادت کا ذریعہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ولایت کی قیمت کتنی مشکل ادا کی ہے علی کی بیٹھیوں نے مسائب خان ذاکر کی مجلس نہ ہوتی میرا پیغاموں کا عمل تھا میں ممبر چھوڑ دیتا مگر ایک جملہ ذاکر کے حصال سواب کے لئے واجب سمجھتا ہوں اپنی گردن پہ آج تک کوئی مقتل والا بیان نہیں کر سکا کہ دروازے کے پیچھے ماں کی وجہ سے بیٹا مارا گیا یا بیٹے کی وجہ سے ماں شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمایا جو حاضر بیٹھے صفی ازائے حسین علیہ السلام پہ میں مسائب وہ پڑھنے کا عادی ہوں جو کربلا کے بعد نو معصوم اماموں نے بیان کیا معصوم سے پوچھا گیا مولا ہمیں بتائیں تو صحیح دروازے کے پیچھے ماجرہ کیا ہوا معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ فرمایا کوئی معرخ نہیں بتا سکتا بیٹے کا میت زیادہ زخمی تھا یا ماں کا پہلو زیادہ زخمی تھا چار یا پانچ منٹ کی مجلس واقعی رہ گئی ہے راضی رہ جانا مسلح عبادت پر روتی تھی محمد مصطفیٰ کی بیٹی دو زانو ہو کے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب سیدہ کے سامنے بیٹھے خصوصاً جو مجلس میں سعداد تشریف فرمائے دو زانو ہو کے بیٹھے پوچھا فاطمہ آپ کی اور میرے دکھ مشترکہ ہیں ایسا کون سا دکھ ہے جو مسلح عبادت پر تیری حائل نکل جاتی ہے رو کے کہتے یا علی دکھ ہے اس بات کا نہیں کہ مجھ پر ظلم ہوا دکھ ہے اس بات کا ہے ساری زندگی جنہوں نے جنگ میں نہ کافر مارے نہ مشرق مارے انہوں نے مجھے گھر آ کے مارے اللہ تیری عبادت قبول فرمائے اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے ساری زندگی جنہوں نے جنگ میں نہ کسی کافر کو مارا نہ مشرق کو مارا انہوں نے مجھے گھر آ کے مارا تین دن گزر گئے محمد مصطفیٰ کی شہادت کو دروازے پہ کسی نے دروازہ بجایا اس دروازے پہ لوگ اونچا بولے جس دروازے پہ محمد آیا تے تطہیر پڑھتے تھے میں نے ترہ انتظار نہیں کرنا میں نے اپنی نوکری کا حق ادا کرنا ہے مسلح عبادت میں محمد مصطفیٰ کی زخمی پہلوالی بیٹی بیٹھی تھی دروازہ اونچا کھڑکا رو کے کہتے ملکہ فضا دروازے پہ چلی جا اگر دروازے پہ کوئی مدینہ کا بندہ آیا ہے اسے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں بھیج اگر کوئی عورت پرسہ دینے آئی ہے میرے بابا محمد کا اجھے مجھ فاطمہ کے مسلحے کے قریب بٹھا دے جو بندہ آل محمد کا دربار میں حسین کا پرسہ پیش کرنے آیا ہے میں حسین کی زخمی امہ کا جملہ ممبر کی بلندی سے بھیجنے لگا ہوں اور اس اعتقاد کے ساتھ کے مجلس میں چار دے معصومین حاضر ہیں اگر تُو عزدار ہے میں تیرا نوکر ہوں ملکہ فضا نے آکے دروازہ کھولا حیرت سے بند کر دیا رو کے کہتے ہیں محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب محمد کی بیٹی تیرا اپنا مکبر دروازے پہ ہیں تو پرسہ دینے والے مگر اس پرسے کا عجیب رنگ ہے وہ لکڑیاں ساتھ لے کے آئے وہ آگ جلانے کا سامان ساتھ لے کے آئے ترپی محمد مصطفیٰ کی بیٹی رو کے کہتے ہیں فضا تُو واپس آجا میں دروازے پہ خود جاتی ہوں انہوں نے مجھے بابا محمد کا دربار میں جاتے دیکھا ہے بابا محمد کو میرے لئے کرسی چھوڑتے دیکھا ہے محمد کی بیٹی نے دروازہ بند کیا رو کے کہتے ہیں دروازہ پہ اونچہ بولنے والا تُو کون ہے یہ کتا کہتا ہے یا علی کو باہر بھیج ورنہ میں حیاء نہیں کرو گا اس نے پتول کے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگا دی چلتا ہوا دروازے پہ اپنے دائیں قدم سے ٹھوکر ماری چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ آیا دروازے کے نیٹے گت دی یا علی میرا موسم محمد کی بیٹی جیو بھلاؤنے عباد رو عجر حسین بادشاہ دی پاک امہ دے منائے تے منزل لمبیے ذکر پاک دی ہاں 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 تے جو میں ساتھ دیندے پیو او وہ پیل موڑ بے بنینا نہیں نصر عطباد خان چانڈیو صاحب ساڑھے لاکج پہلی دفعہ ان ملک دے بڑے مایا نازم صاحب خان ان انسمات فرماو علی احمد بیٹا او تو بھائی بشیر بابریاز رتوال مرتضی عکمبر صاحب قبلہ درغام عباس بخاری صاحب تے منیائے نہیں امام حسین یہ نو موڑ لنگا رہے میں بھرے ممبر تے کھلا کوئی میرا نہیں امام حسین دے لنگا بار بار کھاؤ تشیف آئے تے ہر شاہ جے پئی ہے یہ نو بھوک لگے کھا کے واپس آ بنی آئے امام حسین دا واسطہ نینہ بنی آئے میں کوشش کرے سب آنچیں یائلی یائلی تو انو بائی زیادہ اپنے اپنے گھرن جواغ بنی آئے صدقہ تو انو پینٹن پاک دا باد شاد رہو او بسم اللہ بسر ہے روزہ آراز م نا ش És دیکھ